ہر دن ایک نیکی ایسی کریں چاہے وہ بہت چھوٹی یوں نہ ہو ویسے نیکی کو میرے حضور نے کہا کہ چھوٹی نہ سمجھنا نیکی بڑی ہوتی ہے نیکی بڑی ہوتی ہے لا تحتقرن من المعروف ولو انتلک اخاک بے وجہن تلک نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا اگرچہ تم کسے اپنے مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے کیوں نہیں ہو راستے سے پتھر اٹھا کے پھینک دینا یہ بھی نیکی ہے صرف ایک نیکی ایک منٹ کی بھی ہو سکتی ہے دس سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے پندرہ منٹ کی بھی ہو سکتی ہے ایک نیکی روز ایسی کریں جس نیکی کو تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا روزانہ ایک نیکی آپ کہیں گے کئی دن تو بڑے مصروف ہوتے ہیں تو کیسے ہم وہ نیکی کریں کہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو تو میاں آپ ایسا کر سکتے ہیں نا کہ کسی شخص کے لیے ظہر الغیب میں یعنی اس کی پوشیدگی میں اس کو بھی بتا نہ ہو تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں کہ اللہ میرے فلان بھائی پر خیر کر دے اس کی بخشش کر دے اور اس کو ساری زندگی بتائیں بھی نہ چلتے چلتے رستے سے کوئی چیز ہٹا دیں جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو یعنی کچھ نیکی ایسی کریں جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں کرنی بھی چاہیے لیکن ایک نیکی روز کی ایسی کریں کہ جس کو آپ کے علاوہ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہوں اور ایستہ ایستہ بڑی بڑی بھی نیکیوں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی سرور دیتی ہے اس سے برکت کیا ہوگی دل میں خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا مخفی نیکی کی اپنی لذت ہوتی ہے وہ لذت آنے شروع ہو جائے گی پھر آپ کریں گے کہ آج ایک کی ہے کل دو کریں پسوں تین کریں پھر چھوٹی کی ہے تو بڑے لیول کی نیکی کریں اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے اس کا اپنا سرور ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل کر سکیں گے اپنے لئے بکر ضرور نکالیں اور سونے سے قبل سارے دن کا جائزہ لیں اور جب جائزہ لیں گے تو بڑی چیزیں آپ کو سامنے آئیں گے فرمایا گیا نا قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کیا کرو اپنا حساب جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہے ان کو میری اس بات کی زیادہ سمجھ جائے گی باقی بھی سمجھ جائیں گے جب آخری دن ہوتا ہے نا عمرہ کا یا حج کا واپسی کا تو اس وقت کیا مسئلہ بنا ہوتا ہے سب کو کہ وہ کنڈا لے کے نا سارے اپنا سمان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہ وزن پورا ہو جائے ائرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے حالانکہ وہاں تلنا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی تول کے میاں وزن پورا کر لو وہاں تین کلو چار کلو بڑھ گیا تو وہاں پھر نکال کے کیا کریں گے سمان کا تو وہ پہلے ہی وہاں وزن پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے ائرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو تو یہی یہ حدیث ہے یہی فرمان ہے ہاسبو قبلان تو ہاسبو وہاں پریشانی نہ ہو یہی وزن پورا کر کے جائے تو یہی اپنے عمال تولو اپنا محاسبہ کرو اپنے آپ کو دیکھو اپنے اندر اترو اور پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی زندگی بہت بگاڑ لی اب زندگی کو سوارنے کی کوشش کریں اور اگر میرے اور آپ کے زم میں قضا نمازیں ہیں قضا نمازیں تو ہم سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں حتیٰ کہ یہ جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑتے ہیں تو جتنی دیر تک قضا پوری نہ ہو جائیں اس وقت یہ جو وقت ہے یہ بھی قضا نمازوں میں جو ہے وہ سرف کریں زہر کی نماز پڑھی ہے تو دو سنتیں دو نفل پڑھنے کی وجہے چار فرض قضا فجر کے پڑھ لیے جائیں اور فرصتات اور زیادہ پڑھ لیے جائیں اسی طرح اثر سے پہلے مصر کے بعد مغرب کے پہلے مغرب کے بعد مقتل قضا تو کسی بگر پڑھی جا سکتی ہے سوائے جو ہے وہ تین اوقات کے جب سورج تلو ہو رہا ہو سر پہ ہو اور غروب ہو رہا ہو اثر سے مغرب تک جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے لیکن قضا اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے تو بعض قضا ایسے ہوں مغرب کے وقت مسجد میں جائیں تو اشاہ تک مسجد میں رہیں اور قضا نمازیں پڑھتے رہیں اپنا کھاتا جو ہے جلدی جلدی برابر کریں تاکہ معاملے اچھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مختصر زندگی میں اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق دے